بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پرینچپل آف اکنومکس اصول معاشیات کا لیکچر نمبر سکس ہے اور اس میں ہم چیپٹر نمبر ٹو کا کویسٹن نمبر ٹو ڈسکس کریں گے جس کا ٹاپک ہے ریلیشنشپ بیٹوین ٹوٹل یوٹیلٹی اینڈ مارجنل یوٹیلٹی کل افادہ اور مختتہ افادہ کا بہامی تعلق اگر یہ کویسٹن آپ کو لکھنا پڑے تو اس میں آپ نے تین ڈیفنیشنز ضرور لکھنی پہلے اور پھر اس کے بعد ریلیشنشپ کی طرف آئیں گے سب سے پہلے جو ڈیفنیشن لکھنی ہے وہ یوٹیلٹی کی ہے اور یوٹیلٹی کی ڈیفنیشن کے ساتھ اس کی ایگزیمپلز آپ دیں گے اور دوسری جو ڈیفنیشن لکھیں گے وہ ہے ٹوٹل یوٹیلٹی کی یعنی کل افادہ اس کی ڈیفنیشن اور اس کی ایگزیمپل آپ لکھیں گے اور پھر اس کے بعد تیسری دیفنیشن مارڈنل یوٹلیٹی یعنی مختصہ مفادہ اس کو ڈسکس کریں گے اور اس کی ڈسکسن کے بعد اس کو لکھنے کے بعد آپ اس کا فارمولا لکھیں گے اور اگر یہ تینوں دیفنیشن شارڈ کوئیسن میں آتی ہیں تو دیفنیشن کے ساتھ ایکزیمپل جس کے ساتھ ایکزیمپل ہے اور جس کے ساتھ فارمولا ہے وہ فارمولا ضرور لکھیں گے اگر نہیں لکھتے ایکزیمپل یا فارمولا تو آپ کو شارڈ کوئیسن کا ایک نمبر ملے گا اب ہم چلتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کی طرف ریلیشنشپ بیٹوین ٹوٹل یوٹلیٹی اور مارڈنل یوٹلیٹی کل افادہ اور مختصہ مفادہ کا بہامی تلدہ کی طرف اس کی طرف بڑھنے سے پہلے ایک ٹیبل میں آپ کے سامنے بنانے جا رہا ہوں مختصہ مفادہ اور ایک طرف لکھا ہوگا کل افادہ مختصہ مفادہ کا بہیوئر اور کل افادہ یعنی ٹوٹل یوٹلیٹی اور مارڈنل یوٹلیٹی کے بہیوئر میں تین پوائنٹس ہیں یعنی مارڈنل یوٹلیٹی تین طرح بہیوئر کرتی ہے یہ پوزیٹیو ہوگی زیرو یا پھر نیگٹیو یعنی مارڈنل یوٹلیٹی کے تین طرح کے بہیوئر ہیں پوزیٹیو زیرو یا نیگٹیو اسی طرح ٹوٹل یوٹلیٹی کے بھی تین بہیوئر ہیں ٹوٹل یوٹلیٹی انکریز ہوتی ہے maximum point تک پہنچتی ہے اور پھر گرنا شروع جاتی ہے جس جگہ پر marginal utility positive ہے اسی جگہ پر total utility increase ہو رہی ہوتی ہے اسی طرح جب marginal utility zero ہوگی تو total utility اس جگہ پر maximum ہے اس point پر اور marginal utility جب negative ہو تو total utility گرنا شروع جاتی ہے یہی تین main points ہیں ریلیشنشپ کے بعض بکس پر اس میں ریلیشنشپ پانچ لکھے ہیں بعض میں چار لکھے ہیں لیکن مین یہی تین ہیں اور انہی تینوں کو ہم آگر لکھتے ہیں ایکسپلین کرتے ہیں یعنی جب مقتد افادہ مصبت ہوتا ہے تو کل افادہ بڑھتا ہے سیکنڈ پوائنٹ میں دیکھیں اس ٹیبل کے مطابق جب مقتد افادہ صفر ہوتا ہے تو کل افادہ زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے اور تیسرے پوائنٹ میں اسی طرح ہم اپنے پاس سے بھی بنا سکتے ہیں اگر ٹیبل یہ آتا ہو تو ہم اسی ٹیبل کی مدد سے اپنے الفاظ میں اس کو لکھ سکتے ہیں کہ جب مقتد افادہ منفی ہوگا تو کل افادہ گرنا شروع ہو جائے گا یہ تین پوائنٹس ہیں انہی تین پوائنٹس کو ہم اب ٹیبل کی مدد سے اور ڈائیگرام کی مدد سے ایکسپلین کریں گے ٹیبل میں ہمیں تین چیزیں چاہیے ہوگی سب سے پہلے یونٹس آف کومنٹی شہ کی ایک آیاں دوسرے نمبر پہ ٹوٹل ایٹولیٹی اور تیسرے نمبر پہ مارجنل ایٹولیٹی اس ٹاپک میں ٹوٹل ایٹولیٹی اور مارجنل ایٹولیٹی کے الفاظ شامل ہیں اس وجہ سے یہ یہاں پہ لکھے ہیں اور یونٹس آف کومنٹی ہم کیوں لکھتے ہیں اس ٹیبل میں شہ کی ایک آیاں کیوں لکھتے ہیں کسی چیز کو ہم استعمال کریں گے تو اسی سے یونٹس آف کومنٹی حاصل ہوگی تو اس وجہ سے اس کا ہونا ضروری ہے ہم یہاں پہ فرض کرتے ہیں کہ ہم کسی چیز کی چھے ایک آیاں چھے یونٹس استعمال کرتے ہیں ون بائی ون فار ایکزمپل کہ ہمیں پیاس لگی تو ہم نے چھے گلاس پانی پیئے یا اس کو دوسری طرف اگر کر لیں کہ اگر بوک لگی تو چھے یونٹس کھائے کسی بھی چیز کے کسی پھل کے یا کسی بریڈ کے تو اب ہم یہاں پہ فرض کریں گے کہ پہلی یونٹس استعمال کرنے سے یونٹس آف کومنٹی جو بھی ہم استعمال کر رہے ہیں فار ایکزمپل ہم پیاس لگی ہے تو پہلا گلاس پانی پیئیں گے تو اس سے ہمیں مارجنل ایٹلیٹی زیادہ حاصل ہوگی یعنی کچھ نہ کچھ اس سے ہمیں یونٹس ایٹلیٹی حاصل ہوگی اس کو ہم فرض کر رہتے ہیں کہ پہلے یونٹس سے ہمیں چھے یونٹس آف کومنٹی حاصل ہو رہی ہے دوسرے یونٹس سے پہلا گلاس پانی پی لیا اب دوسرا پیتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا پہلے گلاس پانی پینے سے ہماری پیاس کی شدت پہلے جتنی نہیں رہی اس وجہ سے دوسرے گلاس سے ہمیں مارجنل ایٹلیٹی جو حاصل ہوگی وہ پہلے سے کم حاصل ہوگی اب جب ہم دو گلاس پانی پی چکے ہوں گے تو تیسرا گلاس پانی پینے سے ہماری پیاس کی شدت کیونکہ اتنی نہیں رہی کچھ نہ کچھ ختم ہوگئی تو پہلے سے بھی کم سیٹسفیکشن کا لیول ہوگا ہمارا فورتھ پوائنٹ چوتھا گلاس پینے سے مارجنل ایٹلیٹی زیرو ہو رہی ہے زیرو کا مطلب یہ ہے کہ ہماری پیاس ختم ہوگئی ہماری اس چیز کو استعمال کرنے کی خواہش ختم ہوگئی لیکن اگر اس کے باوجود ہم پانچوہ یونٹ استعمال کریں گے تو ہماری خواہش پوری ہونے کے بعد ہمیں اس کا نقصان یعنی مارجنل ایٹلیٹی مائنس چلی جائے گی اور اگر ہم سکس چھٹا گلاس بھی پیرتے ہیں تو مارجنل ایٹلیٹی اور زیادہ نیگٹیو ہو جائے گی اب اسی چیز سے ہم ٹوٹل ایٹلیٹی بنائیں گے یعنی مارجنل ایٹلیٹی سے ٹوٹل ایٹلیٹی بنائیں گے جب ہم یونٹس آف کومنٹی شیئے کی اکائیوں کا پہلا یونٹ استعمال کر رہے ہیں تو مارجنل ایٹلیٹی ہمارے پاس سکس ہے اور اگر ایک ہی یونٹ استعمال کرتے ہیں تو وہ ہی ٹوٹل ایٹلیٹی ہوگی جو مارجنل ایٹلیٹی پہلے پوائنٹ کیے وہ ہی ہماری ٹوٹل ایٹلیٹی ہوگی جب ہم پہلے گلاس کے بعد دوسرا گلاس پانی پیتے ہیں یعنی جو شیئے کی اکائی ہے دوسری استعمال کرتے ہیں سیکنڈ یونٹ تو اس وقت ہمیں سکس پلس دوسرے کی جو مارجنل ایٹلیٹی ہوگی ان کو پلس کر کے سکس پلس فور ٹین جب ہم تھرڈ یونٹ استعمال کریں گے تو اس ٹین کو اگلی مارجنل تھرڈ یونٹ کے مارجنل ایٹلیٹی کے ساتھ ایڈ کر دیں گے ٹین پلس ٹو ٹویل آگے فورٹھ یونٹ استعمال کریں گے ٹویل پلس زیرو ٹویل Marginal Utility Is Positive ہمارا پہلا پوائنٹ کیا تھا کہ Marginal Utility Positive ہوگی تو Total Utility Increase ہوتی ہے تو اگر ہم تیسرے unit تک observe کریں اپنی اس table کو تو Marginal Utility Positive ہے اور Total Utility Increase ہو رہی ہے 6 سے 10 10 سے 12 یعنی اس میں اضافہ ہو رہا ہے At fourth point At fourth unit of commentary شاہ کی چوتھی اقائی پہ Marginal Utility Is Zero and Total Utility Is Maximum یعنی fourth point پہ Marginal Utility Zero ہے اور Total Utility اس سے نہیں بڑی یعنی 12 maximum ابھی تک جا رہی ہے 5th unit پہ جب ہم 5th اور 6th unit استعمال کرنے ہیں کسی بھی community کا تو Marginal Utility نیگٹیو ہو رہی ہے اور جب Marginal Utility یعنی مختصم فادہ منفی ہو رہا ہے تو کل فادہ گرنا شروع ہو گیا 12 سے 10 10 سے 6 اب اسی table کی مدد سے ہم ڈائیگرام بنائیں گے ڈائیگرام میں ہماری x-axis اور y-axis رکھیں گے ہم x-axis پہ ہم رکھیں گے units of community یعنی شہ کی ایک آئیاں اور y-axis پہ دونوں utilities رکھیں گے Marginal Utility اور Total Utility اب units of community ہم x-axis پہ مہیر کریں گے تو اس کے لیے یہاں پہ یہ جو origin ہے یہ ہم رکھیں گے 0 اور اس سے ایک مناسب سے فاصلے پہ 1 پھر 2 3 4 5 اور 6 یعنی units of community ہم نے x-axis پہ مہیر کیے لیکن اس میں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ 0 سے 1 تک 1 سے 2 2 سے 3 3 سے 4 4 سے 5 5 سے 6 ان سب کا difference equal ہونا ضروری ہے otherwise ہماری ڈائیگرام غلط بنے گی اسی طرح y-axis پہ ہم نے دو چیزیں رکھنی ہے total utility اور marginal utility ان دونوں میں ہم دیکھیں گے minimum point کیا اور maximum point کیا minimum minus 4 اور maximum 12 تو 0 سے اوپر ہم 12 کی طرف جائیں گے 0 سے نیچے ہم minus 4 تک جائیں گے 0 سے اوپر 2 2 سے 4 4 سے 6 8 10 12 یعنی 0 سے اوپر positive side پہ 12 کی طرف جائیں گے اور negative side میں minus 2 اور minus 4 یہ ہم measure کریں گے اب 1 by 1 ہم ان میں سے کل افادہ یعنی total utility اور marginal utility کے curve درا کریں گے پہلے ہم کل افادہ یعنی total utility کو بنائیں گے تو اس کا طریقہ کر یہ ہے کہ ہم units of community 1 کو total unit کے پہلے point سے ملائیں گے یعنی 1 کو ہم dotted line سے 6 کے ساتھ ملائیں گے اور یہاں پہ جہاں پہ یہ دونوں مل رہے ہیں اس پہ point بنا لیں گے second unit کو ہم 10 کے ساتھ ملائیں گے second unit کو اوپر کی طرف dotted line سے اور 10 کو right side پہ تو یہاں پہ point بن جائے گا third unit کو ملائیں گے ہم join کریں گے 12 کے ساتھ 3 کو dotted line سے 12 کے ساتھ ملائیں گے اور یہاں point بن جائے گا اسی 12 کے ساتھ اور dot بنا دیں گے اسی طرح 5 کو total utility میں 10 کے ساتھ یعنی اس کو اوپر لے کے جائیں گے ہم اور ادھر سے 10 کو right side پہ اور point بن جائے گا ہمارا 6 کو 6 کے ساتھ اور یہ جو points ہیں ان کو جب ہم ملائیں گے آپس میں تو ہمارے پاس یہ کرو آجائے گا جس کو ہم total utility کا نام دیتے ہیں total utility کا curve کیسے آیا units of community اور total utility کے points کو آپس میں جائن کیا تو ہمارے پاس یہ کرو بن گئے اور اس کا نام ہم رہے کل افادہ یعنی total utility اب اسی طرح اس کو ignore کرنا اپنے کل افادہ کو اب ہم نے شے کی اکائیاں یعنی units of community کو ملانے marginal utility کے ساتھ یعنی مقتتم افادہ کے ساتھ ون کو سکس کے ساتھ ملائیں گے تو یہ point بن جائے گا اسی طرح two کو four کے ساتھ two کو dotted line یہ already جا رہی ہے four کو اس طرف بڑھا لیں گے تو اور two کو right side پہ بڑھا دیں گے تو یہ ہمارے پاس dotted line اور point بن گیا four کو zero کے ساتھ ملائیں گے four یہ point ہے اور zero بھی یہ point ہے تو یہ بن گیا five کو minus two کے ساتھ five کو نیچے dotted line کے ساتھ بڑھائیں گے اسی طرح two کو minus two go جب ہم join کریں گے آپ اس میں ملائیں گے تو ہمارے پاس مختتم فادہ یعنی marginal utility بن جائے گی اب جس طرح ہم نے table میں دیکھا تھا پہلے تین points میں marginal utility positive تھی total utility increase ہو رہی تھی تو یہاں بھی ہم دیکھیں گے پہلے تین points میں دیکھیں marginal utility zero سے پہلے یعنی fourth point سے پہلے پہلے اس area میں positive ہے اس کے بالکل جس area پہ marginal utility positive ہے اس کے بالکل opposite اوپر total utility increase ہو رہی ہے اسی طرح fourth point پہ marginal utility zero ہے اور اسی کے بالکل جس جگہ پہ marginal utility zero ہے اس کے بالکل اوپر total utility maximum ہے اور اس کے بعد پانچ میں اور چھتے point پہ marginal utility negative ہو رہی ہے اور اس negative area کے بالکل اوپر اگر دیکھیں تو total utility کا curve گرنا شروع ہو گیا یعنی جو تین چیزیں ہم نے explain کی تھی اگر ہم اس diagram کی explanation discuss کرنا چاہے تو ہم اس طرح لکھ سکتے units of community are measured along x axis and marginal utility and total utility are measured on y axis یعنی x axis پہ شہے کی اکائیاں رکھی گئی ہیں اور مقتدم افادہ اور کل افادہ y axis پہ رکھا گیا اب باقی وہی تین points ہیں up to third unit marginal utility is positive and total utility is increasing یعنی شہے کی تیسری اکائی تک مقتدم افادہ مصبت ہے اور کل افادہ بڑھ رہے ہیں اور شہے کی چوتھی اکائی پہ مقتدم افادہ صفر ہے اور کل افادہ زیادہ سے زیادہ ہے یعنی at fourth point marginal utility is zero and total utility is maximum and at fifth and sixth unit marginal utility is negative and total utility is decreasing یعنی پانچ منٹ چھٹی کائی پر مقتدم افادہ منفی ہے اور کل افادہ گرنا شروع کی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں اگلے لیکچر کے ساتھ اور امید کرتے ہیں آپ نے کمنٹ سے ضرور کیجئے گا اگر یہ ٹاپک سمجھ میں آتا ہے تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ ملتے ہیں اللہ حافظ